الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے پھر ہمیں رمضان کے قریب لا پہنچایا ہے ہمیں پھر ایک بار محلت ملی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے تقوی کی کیفیات سے دوچار ہونے کی اللہ کو راضی کرنے کی اپنے گناہوں کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس موقع سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں اس وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ زندگی بیسے ہی مختصر ہے گنی چونی ہے لیکن خاص طور پر جب ایک سال کے بعد رمضان کا موقع آتا ہے تو احساس اور شدید ہو جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب اپنی عمر کے اگلے حصے میں جا رہے ہیں جب جسمانی طاقت اور قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر اس بات کی بھی خبر نہیں کہ کب تک ہمیں مزید یہ مواقع میسر ہوں گے لہٰذا جیسے زندگی کا ہر دن ہمیں آخری دن سمجھ کر گزارنا چاہئے اسی طرح اس رمضان کو بھی آخری رمضان سمجھ کر گزاریں اگر اللہ سبحانہ وتعالی اگلے سال پھر موقع دے دے تو یہ سرا سر اس کی انعیت اور رحمت ہوگی ہمارا حق نہیں جس طرح صرف اس کی رحمت اور اس کی انعیت کی وجہ سے ہمیں رمضان نصیب ہو رہا ہے اسی طرح صرف اس کی رحمت ہمیں مزید مواقع دے سکتی لیکن اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور ایک ایک دن کو بھرپور طریقے سے استعمال کیجئے کہ کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے رمضان اسلامی کلندر کا نوہ مہینہ ہے رمضہ کا لفظی معنی ہوتا ہے شدید گرمی کی جلن عربوں نے جب اپنے مہینوں کے نام رکھے تو پہلی مرتبہ یا اس موقع پر رمضان جس مہینے میں آیا وہ شدید گرمی کا موسم تھا اور اسی سے پھر اس کا نام رمضان رکھا گیا رمضہ کا لفظ باریک ہونے کے لیے دو پتروں کے درمیان رکھ کر کوٹنے کو بھی کہتے ہیں اس اعتبار سے بھی رمضان ہمارے اندر آجزی اور ہمبلنس پیدا کرنے کا موقع ہے کہ جس میں ہم اپنے بہت سے ایسی آدات اور بہت سے بہت سے ایسی باتیں اور اخلاق کے بہت سے ایسے پہلو جن کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ اس کا بھی ایک بہترین موقع ہے جسمانی اعتبار سے گرم سہرہ میں رہنے والے روزے کی حالت میں اور ویسے بھی گرمی کے اس مہینے میں پیاس کی شدت سے اس طرح دوچار ہوتے کہ گویا پورا جسم اندر سے جل رہا ہے اور اس کے لٹرل میننگ میں رمضہ کے لٹرل میننگ میں یہ بھی آتا ہے کہ شیپ کو سکن کے اندر رکھ کے بیگ کرنا یہ جو بھیڑ ہوتی نا اس کو آپ نے عربوں کے ہاں کبھی کھانا کھایا ہوگا کہ پورا پورا لیم جو ہے وہ روست کرتے ہیں تو بعض وقت وہ سکن کے اندر ہی اس کو روست کرتے ہیں ان کو کاٹ کے کرتے ہیں نا بعض وقت سکن کے اندر تو سکن کے اندر جب شیپ کو روست کیا جاتا ہے اور وہ اندر سے گل جاتی اس کے لئے بھی لفظ رمضہ آتا ہے گویا رمضان کا مہینہ انسان کو اندر سے پوری طرح گلا دیتا ہے نرم کر دیتا ہے گلا وہ گوشت ہو تو وہ نرم ہوتا ہے جسمانی طور پر بھی شدید گرمی کی کیفیت اندر محسوس ہوتی ہے کانیدا جیسے ٹھنڈے ملک میں رہنے والے شاید اس کا اندازہ نہ کر سکیں بہرحال اس دفعہ تو سپٹمبر کا مہینہ نوہ مہینہ ہے اور رمضان بھی نائنٹ منت ہے اور موسم پہلے کی نسبت کچھ گرمی ہے تو تھوڑا بہت اس کے ایکسپیڈینس کریں گے لیکن جس طرح جسمانی طور پر انسان اندر سے گل جاتا ہے یا گرم ہو جاتا ہے یا بیک ہو جاتا ہے یا روست ہو جاتا ہے اسی طرح صرف جسمانی طور پر نہیں روحانی طور پر اور باطنی طور پر ہم سب کو اندر سے نرم ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ نرمی تقوی کے ذریعے آتی ہے حقیقی تقوی مسنوعی تقوی نہیں کہ جس کا تعلق صرف اوپر کے لبادے سے کہ اوپر ہم نے ایک خاص قسم کی قیفیت تاری کر لی اور ہم متقی پر ہزگار نظر آنے لگے تقوی کسی مخصوص لباس کا نام نہیں یا کسی مخصوص آؤٹلوک کا نام نہیں تقوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہا ہونا دل کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ دل کے اندر کی قیفیت کا نام ہے تو جب تک دل کے اندر وہ آجزی پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک رمضان کا مقصد پورا نہیں ہوتا اسی طرح رمضان گناہوں کو جلانے گناہوں کو نٹانے اور گناہوں سے چھٹکارہ پانے کا مہینہ ہے اور وہ کس طرح گناہوں سے بچ کر کیونکہ جو آیات آپ نے سنی اس میں سے پہلی آیت کیا کہتی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تمہارے اندر کی سفائی تمہارے اندر آجزی پیدا ہو تمہارے اندر اللہ کے قرب کا احساس پیدا ہو پھر آپ دیکھئے کہ اسلامی کلنڈر میں ہر مہینہ سال کے مختلف موسموں میں آتا ہے یعنی شمسی کلنڈر کے اعتبار سے ہجری کلنڈر جو ہے وہ ہر سال دس دن کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یعنی ہجری کلنڈر کم ہو جاتا ہے شمسی کے مقابلے میں جس کی وجہ سے عبادات کے جو مہینے ہیں وہ ہمیشہ ایک موسم میں نہیں آتی بلکہ ان کا موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے جو شخص چونتیس سال مسلسل روزے رکھے وہ ایک دفعہ یہ پورا سائیکل مکمل کر لیتا ہے کہ سال کے ہر دن میں یا ہر موسم میں وہ ایک طرح سے روزہ رکھ لیتا ہے مثلا اگر کسی پر روزے سبٹمبر میں فرض ہوئے تو آئندہ چونتیس سال بعد وہ پھر سبٹمبر میں روزے رکھے اور اس طرح چونتیس سالوں میں گویا اس نے شمسی کلنڈر کے سارے مہینوں میں روزے رکھ لی اور یہ ایک خوبصورتی ہے اسلامی کلنڈر کی اگر شمسی کلنڈر استعمال ہوتا اور مثلا رمضان روزے رکھنے کی فرضیت جنوری کے مہینے میں ہوتی ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ سردیوں میں ہی روزے آتے ہیں ٹھیک ہے سردیوں میں روزے آنے سے ہمیں ایک سہولت تو ضرور ہو جاتی ہے کہ جلدی وقت گزر جاتا ہے لیکن جو خوبصورتی اور جو مزا ہو اس تبدیلی میں ہے کہ انسان جس طرح سال کے باقی حصوں میں باقی موسموں کو انجوائے کرتا ہے اور مختلف تبدیلیوں کے ساتھ اس کے اندر کام کرنے کا بھی مختلف طریقے پر مختلف کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح ہر رمضان اپنے اندر تبدیلی کی وجہ سے یعنی موسمی تبدیلی کی وجہ سے اپنے اندر ایک الگ خوبصورتی رکھتا ہے اس کا ایک الگ احساس ہوتا ہے اس سے انسان کے جذبات مختلف طرح کے ہوتے ہیں اس لیے جس بھی موسم میں روزہ ہو اس موسم کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ایک حکم اور اس حکم کی حکمت کے ساتھ خوشی سے اس کا استقبال کریں درنا نہیں شروع کریں کیونکہ عام طور پر ہم ڈرنے لگتے ہیں اس دفعہ تو بہت لمبا روزہ ہوگا اور اس وقت بہت گرمی ہوگی اور پتنی پیاس کے مارے کیا حال ہوگا اور اب تو ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہوگئے ہیں کیا خیال ہے ہم پر کوئی رخصت تو نہیں ہم کسی رخصت کے اہل نہیں ہو سکتے کہ کسی طرح ہمیں چھٹی مل سکے نہیں اس کی بجائے آپ یہ سمجھیں کہ جس رب نے ہم پر یہ روزے فرض کیے ہیں کیونکہ اس آیت کے شروع میں آتا ہے یَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبْ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُكَمَا كُتِبْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ تو یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں اور پھر رمضان میں فرض کیے گئے کیونکہ شہر رمضان الَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ تو رمضان کے مہینے میں جو فرضیت ہوئی تو اس کے پیچھے ایک خاص حکمت ہے اس رب کو معلوم تھا کہ ہمارے اندر اتنی وسط اتنی طاقت اور اتنی حمت ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس فریضے کو نبھا سکتے ہیں لہٰذا خوشی کے ساتھ اس کو نبھائیے خوشی کے ساتھ اس کو ویلکم کیجئے خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہوئے اس کے لئے بھرپور تیاری کیجئے خود لفظ روزہ جو ہے عربی میں اس کے لئے سوم یا سیام کا لفظ آتا ہے اور سوم کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا رک جانا کس چیز سے رک جانا کھانے پینے سے اور سیکشل ایکٹیوٹی سے اور کتنی دیر کے لئے رک جانا اس کا تعین بھی قرآن مجید میں کر دیا گیا ثم اتم سیام الاللیل رات کے آغاز تک روزہ مکمل کرنا اور کب حتی یتبین الخیط الابید من الخیط الاسورت کہ جب صبح کے وقت سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے یعنی سہر کا وقت ہوتا ہے اور منٹس اور سیکنڈز کے حساب سے پوری کلکولیشنز وقت سے پہلے ہی ہمیں مل جاتی ہیں تو ان مخصوص اوقات میں کھانے پینے سے رک جانا اور سیکشل ایکٹیوٹی سے رات کے وقت ان چیزوں کی اجازت ہوتی کیونکہ روزہ جو ہے وہ رات کو نہیں رکھا جاتا دن ہی کو رکھا جاتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دن کی بجائے رات کو روزہ رکھ لیتا ہوں اور سو کر وقت گزر جائے گا تو وہ ایسا نہیں کر سکتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنے گھنٹے کا روزہ تو چلے میں آفٹر نون سے شروع کر کے اپنی مرضی سے اتنے گھنٹے پورے کر لیتا تو بات گھنٹے پورے کرنے کی نہیں ہے بات اللہ کی حدود کی پابندی کی ہے کہ جو اوقات اس نے مقرر کیے انہی اوقات میں ان تمام چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے پھر یہ ہے کہ اگرچہ ہم جسمانی طور پر روزہ رکھتے ہیں اور ان قانونی احکامات کی پابندی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی چخلاقی پابندیاں بھی ہم پر آئد ہوتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ ہم صرف صرف کھانے پینے کا روزہ ہی نہ رکھیں بلکہ اپنی زبان کا روزہ بھی رکھیں اور زبان سے ایسی باتوں کو چھوڑ دیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی کانوں کا روزہ بھی رکھیں ایسی باتوں کو نہ سنیں یا ایسی باتوں کے سننے میں دلچسپی نہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آنکھوں کا روزہ بھی ہو کہ ایسی چیزوں کو نہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو کیونکہ تقوی کا مقہوم کیا ہے تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا ریزرب کرنا پروٹیکٹ کرنا حفاظت کرنا تو کس چیز کی پروٹیکشن کس چیز کی پریزرویشن کس چیز کی حفاظت اپنے تمام جسم کی حفاظت کس سے؟ گناہوں سے کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا اور کس چیز کو اختیار کرنا یعنی مختلف چیزوں سے بچنے کے بعد مختلف چیزوں کو چھوڑنے کے بعد پھر کچھ اور کاموں کو اختیار کرنا اور پھر آپ دیکھئے کہ صرف بچنے کا ہی مفہوم نہیں ہوتا ہے اس میں بلکہ تقوی جو ہے وہ انسانی شہور کی کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں اسی طرح گناہوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور جب ہم گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں تو پھر شیطان کو ہم پر حملہ آور ہونے کا موقع کم ملتا ہے اور خصوصاً رمضان میں تو شیطان باندیے جاتے ہیں جو سرکش جن ہے وہ کنٹرول کر لیے جاتے ہیں تو انسان شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہوتا ہے اور اس طرح وہ جو evil temptations ہوتی ہیں وہ بھی کنٹرول ہونے لگتی ہیں لیکن ان سب میں نیت اور ارادے کا بہت بڑا دخل ہے شعوری کوشش کی ضرورت ورنہ انسان جن چیزوں کا سال بھر عادی ہوتا ہے انہی چیزوں کو اسی طرح لیے چلا جاتا ہے تو رمضان جو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے صرف بچنا ہی نہیں بلکہ نیکیوں کو اختیار کرنے کا مہینہ بھی زیادہ سے زیادہ نیکیوں کرنے کا وقت بھی ہے زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی تو بزاتے خود روضہ رکھنا ہے کیونکہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں قرآن بھی پڑھ رہا ہے صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے لوگوں کے روزے بھی کھلوارا ہے عمرہ بھی کر رہا ہے لیکن روضہ نہیں رکھ رہا کہ یہ میرے لی بڑا مشکل ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں اپنے کھانے پینے پر کنٹرول نہیں کر سکتا یا اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول نہیں رکھ کر سکتا تو اس کی باقی ساری عبادات اس فائدے کی نہیں رہتی نفلی عبادت فرض کا درجہ نہیں لے سکتی یا فرض کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی یا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سارا دن قرآن پڑھوں گا لیکن روضہ نہیں رکھوں گا نہیں روضہ فرض عبادت ہے جو فائی بیسک پلرز اف اسلام ہیں ان میں سے ایک بنیادی ستون ہے دین کا جو شخص جانبوچ کا روضہ چھوڑے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتقب ہوتا ہے اس میں ہماری اپنی کوئی چوائس نہیں اللہ یہ کہ کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو جیسے کہ آپ نے اس آیت میں سنا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ روضہ اگر کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے قضا ہو جائے تو اس کی قضا رکھنا بھی لازم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں رمضان سے پہلے اپنے پچھلے روزے قضا رکھ لیتی یہ شعبان کے مہینے میں وہ اپنے قضا روزے پورے کر لیتی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے فوراں بعد بھی ایک ٹیمپو بنا ہوتا ہے تو انسان کے جب رمضان میں روزے چھٹتے ہیں تو وہ ساتھی رکھ لیتا ہے سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا خواتین اپنی مخصوص حالت کی وجہ سے لیکن اگر اس وقت نہ رکھ سکے تو نیکس رمضان سے پہلے ان کو رکھ لینا چاہیے اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خوت ہو جائے رمضان کے اندر اور وہ بیماری کے وجہ سے کچھ دن کے روزے نہیں رکھ سکا تو مرنے کے بعد اس کے وارثوں پر پرز آئید ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیارے کے پیچھے اس کے روزے رکھیں صرف اس بات کی فکر نہ کریں کہ اس کی جائدات تقسیم کریں بلکہ اس کے اوپر جو پریز آئید ہوتا ہے روزہ کا یا زکاة وغیرہ کی ادائیگی کا اس کو بھی پورا کریں ہاں اگر یہ ہے کہ کوئی بھی نہ مانے تو پھر اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے پہلے ان روزوں کی قضاء دے دی جائے یعنی ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وقت سے پہلے روزہ توڑ بیٹھتا ہے مثلا آپ بادل تھے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ نے سمجھا مغرب ہو گئی بہت گھرے بادل ہوتے ہیں ازاد دی جائے گی اگر وقت سے پانچ منٹ پہلے بھی کسی نے روزہ کھول دیا تو اس کو یہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ روزے کی کتنی اہمیت ہے اور روزہ سب پر فرض ہے سب پر سے مراد کیا مسلمان ہو بالغ ہو عاقل ہو مرد ہو یا عورت سب پر ہاں بچوں پر فرض نہیں لیکن عادت کے لیے ان کو رکھوائے جا سکتا ہے کہ عادت پڑے ان کو اور سب کے ساتھ اس میں شریک ہو اور ویسے بھی کہ سبر لاتا ہے روزہ تو ان کے اندر بھی ایک پیشنس ڈیولپ ہوگا عاقل کی شرط کیوں ہے کیونکہ مجنون پر کوئی بھی عبادت پر نہیں یعنی جس کو اپنا ہوش نہیں اب یہ تو دوسروں کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے اگر یہ کہا جائے کہ جس سے اس کے ہوش و حواظ یہ سنسیز ہی نہیں اس کو کوئی اور روزہ رکھوائے اور سارا دن اس کے ہاتھ پکڑ کے بیٹھا رہے اس کو واش کرتا رہے کہ وہ کچھ کھانا بیٹھے یا بھولے سے کوئی غلط کام نہ کر لے تو اس کی ذمہ داری لکھنے اگر کسی کے ہاں ایسا کوئی شخص ہے کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے سٹھیا گیا ہے یا اس کو ہوش و حواسی نہیں رہے یا یہ کہ اس کے ویسے ہی اس کے اوپر یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی عقل نہیں تو اس کے اوپر روزہ نہیں اسی طرح یہ ہے کہ بچے پر نہیں تو بالغ ہونا ضروری ہے اب بالغوت کی شرائط کیا ہے خواتین کے لیے اس میں بچیوں کو جو پیریڈز شروع ہو جاتے ہیں تو جس ایج سے بھی وہ شروع ہوں گے اس ایج سے ان پر روزہ فرض ہو جائیں گے آج کل بعض مخصوص غزاؤں کی وجہ سے یا اوورال جو ہر چیز میں ایک تبدیلی آ چکی ہے اس تبدیلی کی وجہ سے بعض اکر ارلی ایج میں بھی پیریڈز شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی روزہ فرض نہیں ہوئے اور پندرہ سال کی عمر کا انتظار کیا جائے کیونکہ ہمارے ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ جب پندرہ سال کی لڑکی ہوگی تو پھر روزہ فرض ہوگی نہیں اگر دس سال میں کسی کمنسز شروع ہو جاتا ہے تو دس سال میں ہی روزے رکھنے ہوگی اور اگر کسی وجہ سے ایسی بھول چک ہو گئی یا غلطی ہو گئی کہ روزے نہیں رکھے بچی نے تو بعد میں ان کی قضاء پوری کروا دی جائے پھر اسی طرح بعض لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ روزوں کی اہمیت کتنی ہے یا فرضیت کا خیال نہیں ہوتا اور خصوصاً خواتین جو روزے چھٹتے ہیں عموماً مخصوص حالت کی وجہ سے تو بعض وقت دیکھا گیا کہ وہ بعد میں قضاء نہیں رکھتی وہ کہتے ہیں ہم نے کون سے جان کے چھوڑے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے تھا بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اسی طرح اور بھی بہت سے چیزیں اللہ کی طرف سے تھے لیکن فرض جو ہے وہ فرض ہے اس لئے ہم سب کو اس بات کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی قیمت پر فرض نہیں چھوڑا جا سکتا اگر مجبوری یا عذر کی وجہ سے چھوڑا گیا ہے تو اس کی قضاء لازم ہے تو جن لوگوں کے پچھلے سالوں کے روزے رہتے ہیں وہ اس رمضان کی گزرنے کے بعد اپنا حساب کریں کب سے بالے ہوئے کتنے دن روزے چھوڑتے تھے مہینے میں اور کتنے اب ہیں ان کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ روزے رکھ کر پورا کر لیا جائے کیونکہ روزوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا کیونکہ بنیادی عبادت ہے عبادت چاہے کوئی بھی عبادت ہو اس کی قبولیت میں جو اہم ترین شرط ہے وہ اخلاص ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا دین کو اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے لہٰذا جب کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لئے رکھے خالص نیت کے ساتھ دکھاوا یا کسی سے تعریف چاہنا یا کوئی دنیاوی فائدہ اس میں مد نظر نہ ہو یعنی کوئی شہرت کی طلب نہ ہو کہ فلان شخص سے وہ بڑا سوام اور قوام ہے بہت زیادہ روزہ رکھتا ہے بہت زیادہ راتوں کو جاگتا ہے تو بڑا متقی اور پریزگار ہے یا اپنی کسی دینداری کے اظہار یا اپنی کسی نیکی اور تقوی کی ریاکاری کے لئے دکھاوے کے لئے روزہ نہ ہو اور روزہ جو ہے وہ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے لئے ہے تو اللہ سبحانو تعالی بھی حدیثِ قدسی میں فرماتے ہیں کہ کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے یعنی کسی دوسرے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم روزے سے ہیں یا نہیں ایون رمضان میں بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب کا روزہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر روزہ ہو اور اندر سے نہ ہو تو اَسَّوْ مُلِي وَأَنَا عَجْزِبِهِ روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا اگرچہ ہر چیز کی جزا اللہ ہی دے گا لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ باقی نیکیوں کی جزا بتا دی گئی کہ ایک کے بدلے میں دس جو ایک نیکی لائیا اس کے بدلے اس کے لئے دس نیکیاں ہیں یا یہ کہ بعض اس کے بدلے میں ستر اور بعض کے بدلے میں سو اور سات سو تک کی بات بھی کی گئی مثلا جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کو سات سو تک کی بشارت دی گئی لیکن روزے کی کتنی جزا ہے کتنے گناہ اس کا ثواب ملے گا کیا اس کو حاصل ہوگا قیامت کے دن یہ قیامت کے دن ہی کھولے گا اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر روزے میں بھی فرق ہے یعنی یہ نہیں کہ ہم نے ایک دفعہ اخلاص سے شروع میں نیت کر لی کہ ہم اللہ کے لئے خالص کریں گے اور پھر ہم خالص ہی رہیں گے کسی وقت بھی خلل آ سکتا ہے نیت میں کسی وقت بھی کوالٹی گھٹ سکتی ہے گر سکتی ہے میرے رب کے لئے کسی اور کے لئے نہیں میں اگر بھوکا ہوں تو میرے رب کے لئے میں پیاسا ہوں تو اپنے رب کے لئے میں اپنی دیگر خواہشات کو کنٹرول کی ہوں تو اپنے رب کے لئے اور اس کی جزا مجھے اپنے رب ہی سے چاہیے اور اس کے لئے پھر آپ دیکھئے کہ جب آپ کو جزا رب سے چاہیے تو پھر آپ یہ نہیں بولیں گے ہائے گرمی لگ رہی ہے بچوں والی حرکتیں نہیں ہوں گی کہ اگر آپ بچوں کے جیسے روزہ رکھواتے تو بچے کیا کرتے ہیں ہر پھڑی دیگر بات آتھ پوچھتے اچھا کب کھلے گا تو پھر اس صورت میں آپ کیا کریں گے سبر کیونکہ روزہ رمضان جو ہے وہ شہر السبر بھی ہے سبر کا مہین ہے اور سبر کونسا اچھا ہوتا ہے سبر جمیل خوبصورت سبر اچھا سبر کہ جس میں انسان کوشش کرے کہ وہ نہ صرف یہ کے زبان بلکہ اپنے عمل اپنے رویہ شکوا کرتے ہیں بندوں کے آگے اپنا رونا رو رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے ہم پر پابندی لگائی اس کی شکایت بندوں سے ہو رہی ہے تو یہ زفا تو بہت ہی تھک گئے ہیں بہت مشکل میں ہیں یا مشکل ہو گئی نہیں کچھ بھی نہیں اگر کوئی بھی پوچھے کہ روزہ کیسے گزر رہے ہیں تو خوشی سے مسکرہ کر گئی کہ الحمدللہ بہت اچھے کی طرف ہے اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جب ہم ہر وقت بھوک بھوک اور پیاس کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ اور ستانے لگتی اور حصل میں تو روزہ سکھاتے ہی سیلف ڈسیپلن ہے سیلف ڈسیپلن کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح ڈسیپلن کریں صرف اوقات ہی کی پابندی کے اعتبار سے نہیں کہ صبح صبر اٹنا ہے سہری کھانی ہے اور شام کے وقت افتار کرنا ہے اور ان دو اوقات کی خوب پابندی کریں بلکہ باقی چیزوں میں بھی اپنی گپتگو میں بھی سیلف ڈسیپلن اوقات کار میں باقی تمام روئیوں میں معاملوں میں کیونکہ آپ آن ڈیوٹی ہیں یعنی روزہ کا سارا وقت کیا ہے آن کال آن ڈیوٹی ہیں تو جو شخص آن ڈیوٹی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے الیٹ رہتا ہے نا ہر اعتبار سے الیٹ ہوتا ہے تو آپ بھی الیٹ رہیں گے الیٹ صرف اس معنی میں نہیں کہ اوہ بھول کے کچھ کھانا جاؤں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بھوک کی حالت میں ہوتا ہے یا تھکاوٹ کی حالت میں ہوتا ہے یا نیند کی کمی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک خاص طرح کی ایریٹیشن آتی ہے عموماً آپ نے دیکھا گا کہ بچے جب بھوکے ہوتے ہیں تو کرنکی ہو جاتے ہیں تو باہر بڑے بھی ایسے بچے بن جاتے ہیں وہ بھی بھوک برداشت نہیں کرتے بس کھانا اگر وقت پہ تیار نہیں یا سر نہیں ہو رہا یا مزے کا نہیں یا مرضی کا نہیں تو پھر آپ دیکھیں ان کے ریاکشن کیسے ہوتے ہیں یا نمک ذرا زیادہ ہو گیا ہے یا کم ہو گیا ہے یا کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو یہ وقت کس چیز کا وقت ہے سبر کا وقت ہے اور یہ سلک ڈسپلن کا وقت ہے تو اس وقت میں خود پر خود چیک رکھنا ہے دیکھیں کہ کوئی آپ کو ہر وقت پکڑ پکڑ کے نہیں بتا سکتا کہ دیکھو ایسا نہ کرو تم روزے سے ہو بچے چلیں ہم تو بڑے ہو گئے ہیں ساری یا نہیں واقعی بڑے ہو گئے ہیں بڑے ہونے کی ضرورت ہے مچور ہونے کی ضرورت ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب نین پوری نہیں ہوتی تب بھی ہم غصہ کرنے لگتے ہیں چڑچڑے ہوتے ہیں تو رمضان میں نین تو پوری ہونی نہیں جس نے واقعی صحیح معنی میں روزہ رکھنا ہے کیونکہ بھوک میں نین بھی نہیں آتی ہم کہہ لولا کریں گے تو کتنا کر لیں گے اپنی مزے کی تو نہیں آئے گی نین پر سو پھر آپ کو جاگتے ہی رہیں گے وہ الرٹ رہتے ہیں نین میں اسی طرح رات کو تراویی اگر آپ پڑھیں گے تو لازمان دیر سے سویں گے اگر آپ کو سہری بنانی تو لازمان جلد اٹھیں گے پھر اگر آپ روزہ رکھ کے فوراں سو جائیں تو وہ بھی کھانے کے ساتھ فوراں سونا جو وہ صحت کے لیے نقصان دے اور وہ سونا پھر طبیعت میں بدمزگی پیدا کرتا ہے تو اس وقت بھی آپ نہیں سو پاتے پھر دن میں کام کرنا ہے اب آپ چھٹی لے کے تو نہیں بیٹھ سکتے کہ روزہ آگئے ہیں تو اب ہم ہر چیز سے فارح ہو جائیں اصل میں تو ٹریننگ ہی اس چیز کی ہے آپ دیکھیں کہ سائم عربی میں اس گھوڑے کو بھی کہتے ہیں کہ جس کو بھوکا پیاسہ رکھ کے خوب خوب دڑھائے جاتا ہے اتنا دڑھائے جاتا اور اتنی ایکسرسائز کرائی جاتی ہے کہ اس کا پیٹ جا وہ پسلیوں کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے اندر اس ایکسرسائز کے ذریعے یہ ایبیلیٹی پیدا کی جاتی ہے کہ وہ پھر جنگ کے وقت بھوکا پیاسہ رہ کر کمزور نہ پڑے بلکہ خوب خوب کام کر سکے تو رمضان میں جب ہم روزہ رکھ کر بھوکے پیاسے رہ کر نین کم کر کے تھکاوٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سی پریکٹس ہوتی ہے ایکسرسائز ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم بعد میں بھی رمضان کے بعد بھی بھی یعنی ہمارا سٹامنا ڈیویلپ ہو جاتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں اپنی گروپ پر کنٹرول کر سکتے ہیں نین پر کر سکتے ہیں اینگر پر کر سکتے ہیں مختلف طرح کی جو چھڑے پان ہے اور ایریٹیشن ہے اس پر کر سکتے ہیں اور یہ صرف ایک جسی یہ لینے کی دیر ہے رمضان کے عالم تو روزہ ہم کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا ہے روزے سے ہو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا تو روزے سے ہو اور اگر ہم نہ یاد رکھیں تو کوئی دوسرا ہمیں یاد دلا دیتا ہے تو بھی روزے سے ایسا نہیں کرو تو یہ ایک پورا مہینہ سائم رہ کر یعنی روزہ دار رہ کر جیسے وہ گھوڑے کی مثال سامنے رکھیں کہ وہ گھوڑا جس کو بھوکا پیاسا رہ کر دڑایا جاتا ہے اسی طرح روزہ رکھ کر ہم بھی سارے کام کرنا ہیں دوڑ دھوک اور سب کچھ اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ جب آپ شروع کر دیں گے تو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا پہلے تھوڑا سا خوف ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ہچ کے چاہت ہوتی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن جب کرنے لگتا تو وہ ہونے لگتا اور پھر رمضان کے بعد آپ اس ایکسپیرینس کو بار بار یاد کرتے ہیں کہ اچھا روزہ رکھت روزہ رکھے میں ہی سب کچھ کرتی تو اب کیوں نہیں کر سکتے اصل بات یہ کہ ہم اپنے نفس کو ڈیلا چھوڑ دیتے ہیں سب سے زیادہ ریائتیں اپنے آپ کو دیتے ہیں سب سے زیادہ رحم اپنے آپ تکھاتے ہیں اپنے آپ پہ ترز کھا رہے تھے سیل فٹی کا شکار ہے کہ اب ہم کو بھوک لگے اب ہم بنید آئے اپنے نفس کا بھی تو حق ہوتا ہے اور ہمیں تو اس دھیل میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے فرائض سے غافل ہو جائیں تو یہ موقع ہے ہماری سستی دور کرنے کتاہی دور کرنے سب سے زیادہ مجھے جو سن کر احساس ہوا وہ روزہ کی فرضیت کا ہے کہ پہلی آیت میں ہی فرمایا کہ روزہ تم پر فرض کر دیئے گئے اور پھر یہ کہ صرف تم پر نہیں تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے اب پہلوں کی مثال کیوں دی گئے اب دیکھئے کہ جب ہم پر کوئی پابندی لگتی ہے تو ہمیں مشکل نظر آتی ہے فرضیت کا کیا مطلب تو پابندی ہے تمہیں ایسا کرنا ہوگا لیکن انسان کا نفس جو ہے وہ پابندیوں سے گھبراتا ہے پابندیاں قبول نہیں کرنا چاہتا لیکن جب انسان کو مثال دے کے سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو یہ صرف تم پر نہیں تمہارے بڑے بہن بھائی پر بھی یہ پابندی ہے یا اس پر بھی لگی تھی تو پھر انسان کے لیے اس پابندی کو سہنا آسان ہو جاتا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ اچھا اور لوگ بھی اس میں اسی طرح بند ہوئے تو پھر اپنی اپنی پابندی مشکل نہیں لگتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے زبردست حکیمانہ طریقے سے ہمیں روزی کی فرضیت کا احساس دلایا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم پر روزے فرض ہیں لہذا روزے رکھو کیا کہ آن بھی جا کے کہا فلیہ سم لیکن شروع میں کیا کہا یعنی کتنا انسانی نفسیات کا خیال رکھا گیا اور کتنے حکمت کے ساتھ بات آگے بڑھائی گئی کہ دیکھو تم رکھو مشکل نہیں کوئی نئی بات نہیں پہلے لوگ بھی رکھتے رہے ہیں تم بھی رکھ سکو گے اور ان روزوں کے رکھنے میں دراصل تمہارا ہی فائدہ ہے اور وہ فائدہ کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور طریقے سے سمجھایا گیا کہ پابندی تو ہے لیکن چند دن کی ہے تھوڑی سی ہے یعنی ایک اور انداز سے پھر اس معاملے کو ہلکا کیا گیا آپ جب کسی کو ڈسپلن کرتے ہیں یا کسی کو پابندی لگاتے ہیں یا کسی کو کسی خاص وقت کے لیے روک رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر کی تو بات ہے یہ آپ دیکھیں نہیں کہ ڈاکٹر جب آپ مثلا آپ سے کوئی پتی لگا رہے ہوں یا کوئی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوں یا کوئی آپ کسی تکلیف دے عمل سے گزر رہے ہوں مثلا آپ میں سے جو خواتین ماں بن چکی ہیں تو دلیوری کا وقت بلکل قریب آتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں تو تھوڑی دیر کی تو بات ہے تو سب ہی تو مشکل حل ہو جائے گی تو اسی طرح اگر تمہیں روزے رکھنے انتہائی مشکل بھی لگ رہے ہیں اس پابندی سے تم گھبرا بھی رہے ہو تو تھوڑی دیر کی بات ہے ایام مادودہ چند دن گنتے گنتے دس 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 اشرا 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 گزر گئے تو تب ہی نہیں چلے گا اس لیے مت گھبراو پھر آپ دیکھئے کہ فرضیتی کے بعد رکھنے ضروری ہیں اگر نہیں رکھ سکو تو اس حال میں کہ تم مثلا انتہائی بڑا انسان ہے جو کبھی دوبارہ اس کی حمت ہی نہیں ہوگی ایسا بیمار جسے کبھی صحت کی امید ہی نہیں تو اس کے لیے بھی کیا ہے تو پھر اس کا فدیہ دو فدیہ کیوں تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ یہ تمہاری ڈیوٹی تھی جو تم نے پوری نہیں کی تو اس کو فدیہ کے ذریعے کمپنسیٹ کرو اسے کمپنسیٹ کرو اور پھر اس کا بھی فدیہ کیا بتایا کہ کھانا کھلانا کیونکہ روزہ میں سب سے بڑی چیز جیسے ہم چھوڑتے ہیں وہ کھانا پینا ہے کچھ بھی اور بتایا جا سکتا لیکن کیا کہا جو کھانا خود کھاتے ہو وہ کسی اور کو کھلا دو یعنی کہا کہ خود نہ کھاؤ اور کسی اور کو کھلا دو خود تو کھائی رہو لیکن کسی اور کو کھلا ہو کیونکہ خاص طور پر انسان کو بھوک کے تجربے سے گزارنا ہوتا ہے تو پھر دوسرے کو کھانا کھلانا کیا ہے کہ لیسر درجے میں بھوک کا ایکسپیریئنس خود روزہ رکھنے میں بگر ایکسپیریئنس ہے بڑا ایکسپیریئنس ہے بھوک کے مرحلے سے گزرنے کا اور جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو کب کھلاتے ہیں جب یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسرا بھوکا ہے اور یہاں کس کو کھانا کھلانے کے لیے کہا جا رہا ہے مسکین کو کہ وہ ضرورت مند ہے اسے کھانا چاہیے اسے کھانا کھلاؤ تو مقصد پھر وہ پورا ہوتا ہے خود بھوکے رہ کر بھی مقصد پورا ہوتا ہے اور بھوکے کو کھلا کر بھی پورا ہوتا ہے اور پھر مزید انکرج کیا گیا وَمَن تَتَوَّا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ خوشی سے نیکی کرے گا جو اسی کے لیے اچھی یعنی خوشی سے روزے رکھے جائیں اور پھر آگے کہا وَأَن تَسُومُ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اور یہ کہ تم روزے رکھو تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم جانتے ہو اگر تمہیں علم ہے کس بات کا علم کہ کس قدر عجر و ثواب ہر روزہ رکھنے کا کس قدر بے شمار فائدے ہیں جسمانی روحانی طبی اخلاقی جذباتی ذہنی ہر اعتبار سے کیونکہ روزہ رکھنے کے صرف جسمانی فائدے نہیں کہ انسان کی ایک زبردستی کی ڈائٹنگ ہو جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ روحانی ایک سپرچل ایکسپیرینس ہوتا ہے پھر ایموشنل کہ انسان غصے لڑائی جگڑے کی حالت میں ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا نہ کرے اگر کوئی اس سے کرے تو کیا کہے میں روزے سے ہوں جذبات کا کنٹرول بھی آتا ہے پھر ذہنی بیداری کی حالت قلبی شعور کی حالت یعنی تقوی کی حالت طبی فائدہ بہت سے بیماریوں سے نجات ملتی اس میں بہت کچھ لکھا گیا بہت سے ریسرچ فائدہ آتی بہت سے نون مسلم ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے بھی اپنے مریضوں کے لیے علاج فاقہ تجویز کیا ہے تو ہمارے ہاں روزہ فاقہ کا نام نہیں ہے فاقہ تو ہے لیکن فاقہ مطلوب نہیں مطلوب کچھ اور ہے اس سے آگے ہے یہ تو ایک سیکنڈری یا اس کا بونس ہے سیکنڈری فائدہ یہ ایک بونس ہے کہ تم اللہ کو رازی کرو عجر کماؤ تقوی حاصل کرو کیونکہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم پھر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم بھوکے رہو یہ تمہیں ایک تکلیف میں مبتلا کیا گیا یہ تمہیں کوئی سزا دی جائے بلکہ کیا ہے فزیکل فائدہ نہیں بتایا روحانی فائدہ بتایا تقوی پیدا ہو تم اندر سے ایک مضبوط انسان بن سکو کیونکہ بہت سے لوگ آپ دیکھیں کہ جسمانی طور پر بہت خوبصورت ہو سکتے ہیں بہت پٹ ہو سکتے ہیں لیکن ایموشنلی انتہائی سپیرچلی انتہائی کمزور اخلاق اور کردار کے اعتبار سے انتہائی نازک یہ ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹتے ہیں چھوٹی سی بات برداشت نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ اندر کی سٹرنٹ ہی کوئی نہیں یہ سٹرنٹ کہاں سے آتی یہ روزے سے آتی اگر آپ ویسے ڈائٹنگ کریں تو اس سے آپ دیکھیں کہ تقوی نہیں حاصل ہوتا یا ہوتا یہ تو مقصود ہی نہیں تقوی نیت اور ارادہ ہی نہیں کچھ وہ پانے تو بھوکا رکھ کے تمہیں بھوکا رکھنا مقصود نہیں تمہیں سزا دینا مقصود نہیں تکلیف دینا مقصود نہیں تمہارے اندر انسانیت کا عالی درجہ پیدا کرنا مقصود ہے تمہیں انسانیت کے عالی درجہ تک پہنچانا مقصود ہے تمہارے درجات بلند کرنا مقصود ہے تمہیں گناہوں سے پاک کرنا مقصود ہے تمہارے بوجھ ہٹانا تم سے مقصود ہے تاکہ تمہیں ایک بہتر انسان بن سکو اب دیکھیں کہ انسان جو ہے یہ بون اور پلیش کا نام نہیں گوشتھڑی کا نام نہیں انسان کو اللہ نے پاقیت دی اس کی اقل کی وجہ سے اس کے شعور کی وجہ سے تو تقوی کیا ہے شعور کی آلہ ترین کیفیت تو روزہ کیا پیدا کرتا ہے شعور کی آلہ ترین کیفیت کہ جس میں انسان انتہائی سنسبل بنتا ہے اقل مند بنتا ہے اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے یعنی طاقتور ترین انسان کون ہے کہ جو خود کو کنٹرول کر سکے جو سلف کنٹرول کر سکے سلف ڈسپلم جس کے اندر ہو اور یہ ساری کیفیات روزہ ہی سے پیدا ہوتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے نا یہ تمہارے حق میں اچھا ہی اچھا ہے بعض چیزیں انسان کو ناپسند ہوتی ہیں اب وہ کا پیاسہ رہنا کسی کو بھی پسند نہیں چاہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے رہ رہا ہو یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے کیونکہ تم کسی صرف دنیاوی وقتی مقصد کے لیے نہیں کر رہے تم اللہ کی خاطر کر رہے ہو تم بیچ میں خدا کو لے کر آئے ہو تم چیٹ نہیں کرتے کسی آپ نے دیکھو کہ بہت سے ڈائٹرز چیٹنگ کرتے ہیں ڈائٹنگ کرتے ہو اور وہ منع کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ چیٹنگ نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا لیکن کئی نہ کئی پسل جاتے ہیں کنٹرول نہیں کر پاتے لیکن وہ کونسی خوبت ہے جو روزے کی حالت میں آپ کو اتنا پرفیکٹ کنٹرول سکھاتی ہے صرف اللہ کی حاضر ناظر ہونے کا احساس ہے کہ جس میں آپ کترے کی بھی چیٹنگ نہیں کرتے کہ کترے ہی پانی حلق سے نیچے لے جائیں تو اس سے زیادہ تقویت کی بات اور کونسی ہوگی پھر آپ دیکھیں کہ آگے شہر رمضان اللہ سے انزل فی القرآن کے بعد پھر کہا وَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ کتنی تھاقید ہے تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھیں کتبالیکم السیام پھر کما کتبال اللہزین من قبلکم پھر ایامم مادودار پھر تتوہ خیران تسوم خیر لکم پھر من شہد منکم الشہرف الیسوم بار بار تقرار ہے اور پھر اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں چاہتا مشکت نہیں چاہتا ہم سمجھتے ہیں کہ آسانیاں حاصل کرنے میں آسانی ہوگی نہیں اگر آسانیاں ہوں زندگی اب تو آپ اور دشریر بھی بھول گئے کیا کہا شاید اگر آسانیاں ہوin زندگی دشوار ہو جائے جتنی سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں جتنی آسانیاں ہوتی ہیں اتنی زندگی دشوار ہو جاتی ہے جتنی جاریوں بن گئیں اتنی ٹرافک زیادہ ہو گئے تو دشواری ہو گئی یا آسانی ہو گئی جہاں آسانی ہوئی وہاں دشواری بھی ہو گئی جتنے اپلائنسز زیادہ بن گئے ہیں اتنے ہی کچن زیادہ سٹاکٹ ہو گئے ہیں سمان رکھنے کے لئے اتنے ہی سپیس سائی اتنے ہی برتند ہو اتنے ہی ذہن الجا رہتا ہے اس کے لئے یہ کرو اس کے لئے وہ کرو اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے لیکن جہاں کہیں مشکل ہوتی ہے مشکلوں سے کبھی نہ گھبرائیں اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ تو اوپر سارا کہا کہ روزہ رکھو اور روزہ رکھنے میں مشکل مشکل کیوں ایک تو روزہ رکھنے سے آسانی ہے کہ انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اس کے اندر قوت آ جاتی ہے اور قوت اور سٹرینٹ کے ذریعے بہت سی آسان ہے پھر اگر نہیں رکھ سکتا انسان یا روزہ یا سفر کی حالت میں اس کے بعد یہ بات فرمائی گئے تو اس میں بھی کیا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آلٹرنیٹ دیا ہے کہ تم بعد میں رکھ لینا یہ نہیں کہا کہ رکھو نہیں رکھ لینا روزہ پھر رکھنا ہے اسی میں آسانی کیونکہ سال میں اپنی گنتی پوری کیونکہ اگلی آج میں فرمائی ولی تکملو العدہ گنتی پوری کرو گنتی پوری کرنا مقصود ہے چاہے رمضان کی اندر پوری کرو اور چاہے بیماری کی وجہ سے رمضان میں پوری نہیں کر سکے تو سال بھر میں پوری کرو ایک جس میں خواب سے حکمت ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کیونکہ پورے مہینے پورے سال کے اندر جسم کو جتنا وقفہ چاہیے خود سے پرہیز کرنے کا یا مختلف ایکٹویٹی سے جو ممنوع ہیں سال میں وہ ضروری ہیں اس سے انسان کی صحت اخلاق کردار شخصیت ہر چیز پر اثرات پڑتے ہیں کوئی آپ نے اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہے گا جی آپ پر ان کا سوال ہے کہ ہمیں رمضان میں روزے کی شعوری طور پر نیت کرنی چاہیے کیا اس کے لئے ہر روز بول کر نیت کرنا ضروری ہے جہاں تک روزے کی نیت کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يجمع سیام قبل الفجر فلا سیام لہو جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں فجر سے پہلے یعنی سہری کے وقت روزے کی نیت کرنی چاہیے یا ایک رات پہلے لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا کہ نیت بول کے کرنی چاہیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام اب اگر آپ سہری کے وقت اٹھے ہیں تو کیا کرنے اٹھے ہیں آپ کی کوئی نیت نہیں روزہ رکھنے کی نیت نہیں تو سوئے رہیں گے نیت ہے تو اٹھیں گے نا تو بس یہی نیت ہوتی ہے چاہے آنکھ نہیں بھی کھلی بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ اتنے تھکے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو آپ نہیں اٹھ پاکے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھا جائے کیونکہ ہم نے تو بولی نہیں تھی نیت بولنا شرط نہیں ہے رات کو آپ نے آپ یہ سوچ کے سوئے تھے کیا کہ ہم اٹھیں گے روزہ رکھیں گے تو بس آپ نہیں اٹھ سکے تو سوتے ہوئے بھی آپ کی نیت برقرار رہی اور وہی کافی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کسی ایسی مشکت میں نہیں ڈالا اور یہ جو دعا پڑھی جاتے نا تو میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اب یہ لوگ پڑھ رہے ہوتا ہے سہری کھانے کے وقت اور کہہ رہے ہیں کل کے روزے کی بھی آج کا پھر کیا ہوگا یہ مسنون الفاظ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ بعد میں کسی نے بنایا اور بچھا رہا ہے کہ میری جیسی عربی ہوگی یہ بھی نہیں پتا کہ آج کے لیے کیا عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے تو گرامیٹیکلی بھی آج کے کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں نیت کہتے ہیں دل کا ارادے کو ہاں یہ جو اس کے آخر میں آپ نے آیت پڑھی نا وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِيبُ اُجِيبُ دَعَوَتَ الدَّاعِ ذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوبِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں میں مانگنے والے کی دعاوں کا جواب دیتا ہوں میں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے اور مجھ پر اعتماد کریں تاکہ وہ ہدایت پائیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے بعد کے ساتھ ساتھ دعا کی بات بھی کی گئی اور رمضان شروع ہوتے ہی دعاوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایکسٹر دعاوں کا اور اس میں خاص طور پر جو ہی آپ چاند دیکھیں میں پتہ نہیں دیکھیں گے بھی یا نہیں دیکھنے کا اتمام کرنا چاہیے لا نظر آئے تو اور بات ہے کیونکہ رمضان شروع ہی چاند دیکھنے سے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الْحِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْتِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا صحی مسلم کی روایت ہے رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر افتار کرو اور اگر مطلع عبر آلود ہو یعنی بادل وغیرہ ہو تو تیس روزے پورے کر لو یعنی شوال کے بھی تیس سو دن کر لو اور اگر رمضان کے آخر میں بھی نہیں چاند دیکھا اور بادل ہے تو روزے تیس پورے کر لو اگلے دنیت کر رو تو جو ہی ہم چاند دیکھیں تو کیا پڑھیں اللہم اہلل ہو علینا بالیم والیمان والسلام والاسلام ربی وربک اللہ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن و ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ قلو پرما اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ یعنی میں توجہ نہیں پوجھ رہا تیرا ربی اللہ اور میرا ربی اللہ ہے تو اس وقت جب چاند کو دیکھ کر دعا پڑھتے تو چاند سے دعا نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں یہ دعایں ہم نے الگ سے چھاب دی ہیں آپ یہاں سے اگر اویلیبل ہیں آج تو لے جائیے اور ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے اب یہ بھی کئی لوگ یہ دعا جو ہے نا بس ریچول کے طور پر پڑھ لیتے ہیں وہ چاند نظر آ رہا ہے چلو لاو کارٹ دیکھ کے تو پڑھ لو نہیں اللہ تعالی دعایں قبول فرماتا ہے تو کیا دعا کرے کہ یا اللہ امن و ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ یہ مہینہ ہم پر گزرے پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے اللہ اکبر اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب و ترضا ربنا و ربک اللہ